بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں انٹرنیٹ پہ کچھ وائرل تصویریں جو بڑی جو ہیں وہ ڈیپ پیسٹ میننگ ہے جن کے کہ ایک طرف تصویر میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ الفاظ ہیں کہ چھوٹی سی تصویر بنانے والے نے کتنی کتنی جو ہے وہ اس میں گہری باتیں کہہ دی ہیں آج کچھ ایسی جو ہے میں آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کروں گا آئی ہوپ کہ آپ ان تصویروں کے مقصد کو بھی سمجھیں گے اور ان کو جو ہے آئی جو ہے وہ اچھا بھی آپ کو محسوس کرائیں گی سب سے پہلی جو تصویر ہے مدر سے سٹارٹ کرتے ہیں اب نے دکھا ہوگا ہے ہیپی مدرز ڈے پہ کیا ہوتا ہے اولاد ساری کٹھی ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ مدرز ڈے گزرتا ہے ماں پھر اکیلی ہو جاتی ہے اس تصویر میں جیسے آپ کو دکھایا گیا نورملی ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن انفورشنٹلی اس سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں ماں میری ہے ماں میری ہے لیکن بچے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے میری ماں نہیں ہے یہ تو رکھ میں نہیں رکھ سکتا میری بیوی نہیں مانتی میرے بچے نہیں مانتے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا جو بھی excuses ہوتے ہیں کبھی ماں کی سٹرگل پہ کسی نے بات کی ہے ماں کی سٹرگل ہے اس تصویر میں کہ ماں اپنا حصہ کاٹ کے اپنی اولاد کو کھلاتی ہے اپنے جسم کا حصہ کاٹ کے اپنی راتوں کی نیندیں برباد کر کے سارا کچھ کر کے پھر جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے پھر یہ اولاد اپنی ماں کو کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے لوگ ماں کی محنت کی بات تو ہمیشہ کرتے ہیں ماں کی محبت کی بات تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن باپ کی محبت کی بات میں نے بہت کم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے honestly میری زندگی میں اگر کسی چیز کی کمی رہی ہے تو وہ باپ کی محبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی کمی جو ہے وہ دنیا میں ہر چیز کی کمی رہی میرے پاس کہ اگر میرے پاس میرے فادر ہوتے تو شاید میں سمجھتا کہ میں دنیا کا لکیسٹ بندہ ہوں پھر دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں دوسرے انگل سے دیکھتا ہوں تو شاید میں اتنا اچھا بیٹا نہ ہوتا کیونکہ میں مجھے لگتا کہ شاید میں اتنا اچھا بیٹا نہ ہوتا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی وہ ہمیشہ آپ کے لئے فائدے کے لئے ہی ہوتی ہے باقی اللہ کے معاملات ہیں اللہ کی مسلحت ہے اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا جن لوگ کے بھی ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ ہمیشہ ان کے سر پہ سایا رکھے جہاں ماں اولاد کے لئے بہت کچھ کرتی ہے وہیں باپ بھی اولاد کے لئے بہت کچھ کرتا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کی سختیوں سے لڑتا ہے باپ اپنی اولاد کے لئے کماتا ہے اپنی اولاد کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے جو کماتا ہے انہی لوگوں پہ لگا دیتا ہے کماتے کماتے دولت بناتے بناتے انسان بھوڑا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس تصویر میں دیکھا جا رہا ہے جوانی میں انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے میڈل ایج میں بھی جا کے انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور جب بہت سی دولت انسان اکٹھی کر لیتا ہے دین ریلائز ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کوچنگ کے لئے بھی آتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح پیسہ بچ جائے کسی طرح جو ہے نا وہ بس اگر ہمیں دس کوچنگز کی ضرورت ہے تو دو کوچنگز میں مارا کام ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ خود پہ پیسہ لگاتے ہیں وہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی ذات آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ انسان کرتے نہیں ہے خود پہ انویسٹمنٹ پیسہ کمالوں پیسہ کمالوں پیسہ کمالوں پیسہ آپ کمالیں گے بٹ یاد رکھیے گا آپ نے اس زندگی میں سب پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے بہت سے اور مقاصد ہیں آپ کے جو ان کو آپ بھولے ہوئے ہیں ان کو یاد کریں ان کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دکھاوا کرتے ہیں ڈرامر بازی کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت غریب ہیں جیسے ان کے پاس انہی کے پاس جو ہے نا وہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے بٹ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے انہیں ہاتھ دی ہیں آنکھیں دی ہیں نعمتوں سے نواز ہے تو یہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں لیکن وہ ایسے بریٹنڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس دو ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ دو آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کانوں کو دیکھ رہا ہے ناک کو دیکھ رہا ہے آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ نعمتیں تو میرے پاس ہیں لیکن ایک وہ انسان جس کے پاس صرف پیسہ نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ غریب ہے غریب انسان پیسے سے نہیں ہوتا غریب انسان سوچ سے ہوتا ہے اس کی سوچ جو ہے نا وہ سے غریب کرتی ہے آج کے دور میں دکھاوا ہو گیا کوئی بھی چیز تصویر آپ کسی کی لیتے ہیں نا یہ سوچ کے کہ میں اسے انٹرنیٹ پر ڈالوں گا اور اس بندے کا اگر آپ چہرہ دکھا رہے ہیں تو آپ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں کسی کی مدد کریں آپ اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں کر سکتے آپ لیکن اس ڈزن مین کہ آپ اس بندے کی جو ہے وہ ایڈنٹیٹی دکھائیں ممتاز شریف جو میرا ایک ٹرست تھا وہ ناکام تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن انفرشنلی میں نے ڈونیشن کیوں نہ لوگوں سے لی میں نے اس لیے نہیں لی کہ مجھے مفتلی لوگوں نے کہا جی آپ جلنوں کی مدد کرتے ہیں ہمیں تصویریں بھیجیں یار آپ ایک دفعہ سوچو خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اللہ نہ کرے کسی پر وہ وقت آئے ذرا ایک دفعہ اس لائن میں لگ کے دیکھو کہ آپ کی کوئی تصویر لے اور آپ کسی سے کوئی چیز دو اللہ اس تصویر سے بہتر موت ہے کہ سفید پوش اس موت کو پریفرنس دے گا اس تصویر کو پریفرنس نہیں دے گا اللہ اس وقت سے بچائے آگے ایک اور تصویر میں دیکھیں آپ کہ کیا ہے زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہوگا کہ ہر بندے کی جو ہے وہ عید بڑی خوبصورت گزری ہے بڑی خوشکوار گزری ہے نہیں پیسہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے اس دفعہ عید پہ سکسٹی پرشنٹ سے زیادہ لوگوں نے سیونٹی پرشنٹ لوگوں نے الموس شوپنگ ہی نہیں کیا اپنے لیے پیسے ہی نہیں تھا ان کے پاس امیر کے لیے تو عیاشی ہے غریب کے لیے بچارے کے لیے غربت ہے ایک طرف آئی فون ہے اور ایک طرف وہ ٹوٹا ہوا گلک ہے کہ جس میں سے کچھ نکل ہی نہیں پا رہا یہ ہے ہماری زندگی یہ زندگی اتنی ترددے ہوتی جا رہی ہے اتنی تقلیف دے ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں لوگ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں بڑی مدد کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے بڑی قربت رکھتے ہیں آپ سے اور آپ ان لوگوں کی محبت میں آکے ان لوگوں کی قربت میں آکے اکثر غلط فیصلے کر دیتے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں لوگ آپ کی مدد کرنے کا ناٹک کرنے ہیں لوگ آپ کے آپ کے بڑے اردگی جیسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار میں تو تیرا ساتھ ہوں پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے پھر وہ آپ کی مدد نہیں کرتے یہ اس تصویر میں واضح دیکھا جا سکتا ہے اور بدقسمتی سے ہم جو سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو انشیس لوگ ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کو پہچاننے کی بڑی کمال کی سنس رکھتے ہیں پھر بھی ہم دکھا کھا ہی جاتے ہیں آخری تصویر یہ تمام لوگوں کے لئے تصویر ہے جو بھی انزائیٹی ڈپریشن سے لڑ رہے ہیں آپ منزل کے بالکل قریب ہیں آپ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ ٹھیک ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ جو میں ٹھیک ہو گیا آپ کسی بھی پیٹرن میں سے رکھ کے دیکھ لوگا لائف میں کوئی بندہ جو کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اب پہلی پہلے والا بندہ کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے ایک وقت آئے وہ وہ کامیاب ہو جائے گا دوسرے والے بندے نے این موقع پہ جو کامیابی کا مومنٹ تھا وہاں جا کے حمد ہار دی اور وہاں جا کے کوشش بند کر دی اور وہ پیشے مایوس لوٹ گیا یہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میں نے خود زندگی میں یہ رکھ کے دیکھا ہے اور یہ بڑی کامن مثال ہے کہ ہم جب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم محنت کی کامیابی کے پاس منزل کے پاس پہنچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں نہیں آپ منزل نہیں مل رہے ہمارا وہ ایک قدم کیا پتہ وہ آخری قدم ہو اور ہمیں منزل مل جائے یہ وہ انٹرسٹنگ اور فیکٹ بیس تصویریں تھی جو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا باقی ویڈیو کا اتتام یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک اسلام علیکم اللہ حافظ